موسیقی ڈسکور دی ورڈ کے محزت دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کو پنجروں میں قید کرنا لوگ ڈاؤن کے زمرے میں تو نہیں آتا یا پھر یہ کہ کیا اس موجودہ محلق وبا نے صرف ہمیں نقصان ہی دیا ہے یا اس کے کچھ زمین کو فوائد بھی ہوئے ہیں یقیناً آپ ان سوالات سے ہیران ہو رہے ہوں گے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قاتل جراسیم کے چند فوائد بھی بتائیں گے جنہیں سن کر آپ یقیناً ہیران و پشمان رہ جائیں گے بیشتر اس کے کہ اس سنجیدہ ٹاپک پر بات شروع کی جائے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے ناظرین آج کے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز دوستو آج کل اس وبائی مرض کی وجہ سے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک، فیکٹریاں، کار خانے کئی ہفتوں سے بند پڑے ہیں ساحل سمندر پر اٹھخیلیاں کرتے اور گند پھلاتے انسان اب اپنے گھروں میں محصور ہیں کہیں کوئی خانہ جنگی نہیں ہو رہی اور کہیں کوئی شور کی آلودگی وغیرہ نہیں ہے ہوا میں کوئی جہاز پرواز نہیں کر رہا جنگلات اور درختوں کی کٹائی روگ گئی ہے سنتیں بند ہونے کے باعث کوئی سنتی فضلہ سمندروں اور دریاؤں میں نہیں بھایا جا رہا کہتے ہیں کہ انسان جو بوتا ہے وہی کٹتا ہے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمیں جن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے یہ تمام مسائل ہمارے اپنے ہی پیدا کرتا ہیں یہ وہ ہمارے کرم ہیں جو ہم نے اپنے محول اور قدرت کے ساتھ کر چھوڑے ہیں سنتکاری، شہروں کی غیر معمولی آبادی، جنگلات کی کٹائی اور دیگر امور کے باعث محول کی خرابی اور انسانی زندگی میں سنگین ادم توازن پیدا ہو رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قاتل وبا کے باعث انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرا دکھ اور رنج ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر سال ایک لاکھ اٹھائیس ہزار افراد کی موت واقع ہوتی ہے یہ مواد زلزلہ، سلاب اور دوسری قدرتی آفات کے باعث ہر سال پیش آتی ہیں مگر ہم ابھی تک ان مسائل کی روک تھام کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتے اب ہر ناکامی کا ذمہ دار حکومتوں اور سیاستدانوں کو تو نہیں ڈھرہایا جا سکتا ہمیں انفرادی طور پر اپنے مستقبل کے لیے محول کو صاف سترا رکھنا ہوگا اس وطن کا ہر شہری محول کو محفوظ بنانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ محولیاتی علودگی کے باعث سب سے اہم جنگ پلاسٹک کے خلاف ہے پلاسٹک کا استعمال تو ہم سب ہی کرتے ہیں اور پھر پلاسٹک کو بڑی ہی لاپروہی کے ساتھ سمندروں کی نظر بھی کر دیتے ہیں اور یہی پلاسٹک پھر سمندری حیات کے لیے وبال جان ثابت ہوتی ہے اگر ہم ایک ذمہ دار شہری اور ذمہ دار انسان ہونے کا مظاہرہ کریں تو پلاسٹک کے استعمال پر مکمل نہ سہی مگر کچھ حد تک کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں معزز دوستو سب سے آسان طریقہ تو پلاسٹک سے بنی اشیاء کا بائیکارٹ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے استعمال کردہ پلاسٹک کو محفوظ طریقے سے ری سائیکل کریں اگر ساحل سمندر پر کوئی ایسی چیز جو سمندر کو علودہ یا سمندری حیات کو نقصان پہنچا سکتی ہو ہمیں نظر آ جائے تو اسے اٹھا کر کہیں کچھرہ دان وغیرہ میں پھینک دے اپنے محول کو مستقبل کے لیے محفوظ بنانے کا سب سے آسان طریقہ شجر کاری ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے اگر آپ نے درخت نہیں لگایا مگر آپ کے بغیچہ میں کسی بیج نے خود ہی زندگی پالی ہے تو اسے اکھاڑ کر مت پھینکیں اس کا خیار رکھیں پانی دیں اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کریں یقین کریں کہ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے محافظ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بہت معمولی اور آسان طریقے ہیں جس سے آپ اپنی ذمہ داری اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اس میں خدا کی مسلحت ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس حالیہ وبا کی وجہ سے قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہماری زمین آلودگی کی وجہ سے ختم ہو رہی تھی لاکڈون کے باعث ہماری زمین کو دوبارہ سانس لینے کا موقع مل رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ محولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ عالمی وبا کے نتیجے میں دنیا بھر کی معیشت متاثر ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے کارخانے بند ہیں لوگوں کے روزگار بری طرح متاثر ہیں لیکن اسی وجہ سے عالمی فضائی آلودگی میں ڈرامائی طور پر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے عبادی اور سنتی لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملک چین کی فضائوں میں مزرے صحت نائٹروجن ڈائیکسائٹ گیس کے اخراج میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے اس وبا کے نتیجے میں سنتی سرگرمیوں، کاروں، ٹرکوں اور پاور پلانٹس کی بندش کے نتیجے میں محول پر انتہائی مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور فضائے میں نائٹروجن ڈائیکسائٹ گیس کی مقدار بھی واضح طور پر کم ہو گئی ہے معزز دوستو ناسا کی جانب سے جاری کردہ تازہ سیٹلائٹ تصاویر میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حالیہ دنوں میں چین میں فضائی الودگی کی سطح ڈرامائی حد تک کم ہوئی ہے ناسا کی مطابق فضائی الودگی میں کمی کی وجہ وبا کے باعث چین بھر میں معاشی سرگرمیوں کا مان پڑنا ہے تازہ درین جاری کردہ نقشے ظاہر کرتے ہیں کہ چین کی فضائوں میں حالیہ دنوں میں گزشتہ برس کے انہی دنوں کے مقابلے میں نائٹروجن ڈائیکسائٹ کی سطح کم ہوئی ہے بظاہر ایسا چین میں لگی فیکٹریوں میں سرگرمیاں مان پڑنے کی وجہ سے ہے دوستو جہاں یہ محلق وبا انسانوں کے لیے آزمائش ہے وہاں بے جان جانوروں کے لیے ایک حسین حقیقت ثابت ہو رہی ہے آپ کو یہ مزید جان کر ہیرانگی ہوگی کہ اٹلی کے شہر وینس کی نہروں کا پانی صدیوں بعد صاف شفاف ہوا ہے جہاں اب ہزاروں کی تعداد میں انواو اقسام کی مچھلیاں اور ڈولفنز کھل کر مستیاں کرتی نظر آئی ہیں اور جہاں پر کئی سالوں بعد موسمی پرندوں نے آکا ڈیرے ڈالے ہیں یورپ کے دیگر شہروں میں انسانوں سے خالی سڑکوں پر قریبی جنگلات کے خوبصورت ہیرن اور انواو اقسام کے خوبصورت جانور پہلی بار آزادی سے بینہ کسی خوف و خطر ٹہر رہے ہیں قدرت اپنے خوبصورت رنگ پھر سے بکھیر رہی ہے کوسے قضا کے پھیکے پٹے رنگ پھر سے گہرے ہو رہے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ زیادہ طویل عرصے کے لیے نہیں ہے مگر محلک وبائی مرض کی وجہ سے اس نے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح مگر ہماری زمین سے اس علودی کا کچھ بوجھ تو کم کیا ہے دعا ہے کہ اس سانہے سے انسان سبق سیکھے کہ ترقی کی دور میں ہم اپنے علاوہ باقی مخلوقات سے ان کی زندگی جینے کا حق نہ چھینے اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا افتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ گاروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ